جہانگیر ترین عدالت میں پیشی کے بعد جوڈیشل کامپلیکس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راز دکھاتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضرور کریں آپ انکوائری انویسٹیگیشن پروسیکیوشن مگر جو اس وقت ٹیم کر رہی ہے وہ بائسٹ ہے وہ ازاد آنا نہیں کر رہی وہ کسی کی ڈیریکشن پر کی جا رہے ہیں میں جبانکے کرتا ہوں کہ آپ یہ کریں انویسٹیگیشن ایک فیر ٹیم بنائے جس کے اوپر کوئی کانٹروورسی نہ ہو جو کھل کے انصاف کے تقاضر سے کام کرے اور یہ نہیں کہ کسی کے فون کال پر کام کرے اس کے علاوہ بہت سی باتیں لوگ ٹی وی پہ بھی کر رہے ہیں مگر محبازے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قانون کی گریٹس سے نہیں بھاگ رہے ہیں نہ بھاگیں گے ہم اپنی پارٹی میں ہے یہ میری پارٹی ہے یہ میرا کیانا کہہ جی صرف پی ٹی آئی میں الگ نہیں ہوں میں ہے ہی پارٹی میری ہم سب کی پارٹی ہے یہ ہم اس میں نہیں رہیں گے تو کہاں جائیں گے مگر یہ ہے کہ اس مطلب میں انصاف چاہیے کہ جو انویسٹیکیشن ہو رہی ہے وہ بالکل فیر ہونی چاہیے ایسے لوگ آنے چاہیے نئی تین تشکیل دیں پھر سے اس کو دیکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق بہت ہے آپ کے پاس مگر جن لوگوں کو ٹیلی فون کال پر آرڈرز کے کام نہ کیا جائیں یہ ایف آئی آرز یہ ہوئے ہیں یہ اسلامباد میں بنی ایک یو ایس بی پہ یہ یہاں آئیں اور یہاں تکیش ہونے ان کے پاس دسکت کر کے ان کو جمع کر آجیں یہ نہیں ہونا چاہیے ایک بالکل جائز افجیکٹیو طریقے سے یہ انویسٹیکیشن کو ہونا چاہیے اب میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں میں سے کسی کو کہ وہ آکے بات کرائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تریش انصاف کے قائد جنگیر خان ترین کے ساتھ ہیں ہمارے لیڈر اور ہمارے کپتان امران خان ہیں اور ہم جتنے دوست یہاں پہ جنگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں ہم اپنے لیڈر امران خان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے اردگرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارا قیمتی ترین اساسہ ہے تریش انصاف کا جنگیر ترین اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف سازش کر کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں خان صاحب میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچیں ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم جتنے دوست کٹھے ہیں کوئی بلیک میل کر رہے ہیں ہم بلیک میلر نہیں ہیں ہم تریش انصاف کے ہمدرد لوگ ہیں ہم تریش انصاف کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم تریش انصاف کی حکومت اور امران خان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ جنگیر ترین کے خلاف سازش کر رہے ہیں وہ جنگیر ترین کے خلاف سازش نہیں کر رہے وہ امران خان اور تریش انصاف کے خلاف سازش کر رہے ہیں اس لیے میں خان صاحب اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں انصاف کی ضرورت ہے آپ کی جماعت تریشہ انصاف ہے تو انصاف مانگ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ اتصاف کر رہے ہیں وہ ان کو ہٹائیں کوئی ایک فری جو ایسے لوگ ہیں جو اماندار ہوں ان کے پاس یہ انکواری لے جائیں عدالت میں ہم حاضر ہیں یہ انکواری ان کے پاس لے جائیں اور سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ہم کوئی کسی قسم کی رائت بھی نہیں مانگ رہے عدالت میں بھی حاضر ہیں اور انشاءاللہ عدالت میں سرخرو ہوں گے میری آخر میں پھر ایک دفعہ میں جنگیر خان ترین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس حمت اور جرت کے ساتھ وہ عدالت کو فیس کر رہے ہیں اپنے خلاف جھوٹے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی بہت پیر بنا جنگیر خان ترین جنگیر خان ترین راجہ ریاء امان نگریاء بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر جس طرح کٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے پیارے دوست اپنے محسن جنگیر خان ترین کی ازاری یک جیتی کے لیے ان کو سپورٹ دینے کے لیے کیونکہ اللہ تعالی ہر مسلمان کی مدد تو کرتا ہے لیکن انسان انسان کا وسیلہ ہے آج اگر یہ مشکل میں ہیں تو کل ہم بھی مشکل میں تھے اور انہوں نے ہماری مدد کر کے ہمیں نہ صرف پی ٹی آئی میں شامل کیا بلکہ ہمیں عزت دلوائی تو آج ان کی عزت کو داغ دار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم جتنے ہی ہاں پی ٹی آئی کے کارکرن پارلیمنٹیرینز ہیں ہم خلوص نیت سے ان کی مدد بھی کریں گے ان کے ساتھ بھی چلیں گے اور اپنی پارٹی کو بھی مضبوط کریں گے ہم اپنی پارٹی کے ساتھ سو فیصد مخلص سے ہمیں اس پارٹی کے باہر کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہم اس پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں لیکن جو لوگ اس پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ نہ صرف اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ ہماری جو ہماری حصیت ہے اس کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پیارے محسن کو کہ وہ مضبوطی سے کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں جنہوں نے اپنے جذبات اپنی محبت میں ان کا ساتھ دیا اور میں اپیل کروں گا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کی دوست ہیں وہ ان کا ساتھ دیں اور ان کو مضبوط کریں کیونکہ ہم بلکل نجاز نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں انصاف ہو اور انصاف انشاءاللہ ہم لے کے رہیں چانگیر ترین قدم بڑھو جی اسلام علیکم میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا آج کے قائد محترم ہم سب آج جو یہاں کٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہی درینہ جو ساتھی تھے وہ جو دھرنے کے دنوں میں ہم سب بیٹھ کے راتوں کو بارشوں میں اندھیریوں میں گرمیوں میں سردیوں میں آپ کے ہی بازو تھے اور رات دن اپنی پارٹی کے لیے جو کام کرتے تھے آج آپ ہی کے ایک ورکر اور آپ ہی کے ساتھی کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کا ایک کے ایک ورکر پاکستان طریقہ انصاف کا ایک کارکون پاکستان طریقہ انصاف کا ایک ایک قائد ہمیں اپنے دل اور اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ ان سب نے آپ کے ساتھ مل کر جو جدو جہد کی تھی الحمدللہ اس ہی کا نتیجے میں آج ہماری ایک قومت جو ہے وہ بنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب ہمیں آپ ٹائم دیں ہم گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ ہم آپ کے پاس آئیں آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے قائد ہیں آپ وزیر اظم پاکستان ہیں آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں یہ جو دوسرے لوگ باتیں کر رہے ہیں دائیں بائیں کی یہ جو ہم سن رہے ہیں مختلف گروپوں کی کہ شاید کوئی گروپ بن گیا ہے کوئی فارور بلاک بن گیا ہے ایسی کوئی حصیت نہیں ہے آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اگر کوئی حق کی بات ہو تو ضرور سٹینڈ کرو آپ نے ہمیں سکھایا تھا اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ نے بتانا ہے جب آپ نے ہماری تربیت ایسی کی ہے جب آپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ نے کھڑے ہونا آپ میں بتانا ہے تو ہم کیسے پیچھے اٹھیں خان صاحب پلیز ہمیں سب کو بلائیں اور ہم سب کے گلے شکوے آپ نے سننے ہیں انشاءاللہ رات کو بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا ترین صاحب کے گھر میں کہ ہم سب لوگ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور اپنے گلے شکوے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سر یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہی ہیں آپ کے کارکن ہیں ہمیں کوئی غیر نہ سمجھا جائے ہمیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی کے اجنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ ضرور ہے کہ چند لوگ جو آپ کے دائیں بیائیں بیٹھے ہیں ہم نے تو بڑی مشکت سے آپ سے ملنا ہوتا ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں چوبیس گھنڈے پلاننگ کر رہے ہیں آپ کے خلاف کہاں صاحب یہ لوگ پرانے ہم آپ کے ساتھ ہی رہ جائیں گے یہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ملک کو ہم نے جینا مننا آپ کے ساتھ ہی ہے میں اگر ایم پی ہوں تو میں نے لہوڑ سی ایم پی لڑا ہے شزاد اکبر کے پاس کیا ہے برائے مہربانی ہم نے یہاں رہنا ہے ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے برائے مہربانی اب ہم سب کو بلائیں انشاءاللہ ہم اپنا موقع آپ کے ساتھ میں رکھیں گے پھر فیصلہ آپ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ کون ہمیں پلان کے ساتھ مار رہے ہیں اور کون اپنی جماعت میں درارے کر رہے ہیں اور کون ہمیں ہماری جماعت کو نقصان بچا رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ میں خان صاحب آپ سے مطفیق ہوں کہ آج کے بعد ہمیں آپ ضرور جلد بلائیں گے بہت شکریہ